کمپیوٹر سیکھنے اور کمپیوٹر ایکسپارٹ بننے کے لئے ہمارے اس چینل سٹی ایکسپارٹ سرویس کو سبسکرائب کر لیں تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹاپ ٹین اینڈ موسٹ ایمپورٹنٹ کمپیوٹر شورٹ کٹ کیز کے بارے میں تو اگر آپ کمپیوٹر کے سٹوڈنٹ ہے یا پھر کمپیوٹر فیلڈ میں آپ کو انٹرسٹ ہے یا پھر آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو کمپیوٹر میں آپ کو ایکسپارٹ بننا آپ کے لئے ایک سپنا ہو سکتا ہے تو ایکسپارٹ بننے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو کمپیوٹر کی شورٹ کٹ کیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے ایسی شورٹ کٹ کیز جن کی وجہ سے آپ اپنی کمپیوٹر کو یوز کرنے کی صلاحیت کو پانچ گناہ یا پھر دس گناہ زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی دس امپورٹنٹ اینڈ موسٹلی یوزفول کمپیوٹر شورٹ کٹ کیز کے بارے میں جاننے والے ہیں جن کو اپلائے کر کے جن کو سیکھ کر کے آپ اپنی کمپیوٹر کو یوز کرنے کی صلاحیت کو اس کی سپیڈ کو مزید انکریز کر سکتے ہیں مزید آپ اس ویڈیو پر آ چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیئے گا کیونکہ یہ دیفینیٹلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگنے والی ہے تو چلیے دوست ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر 1 Alt Plus Tab Alt Plus Tab اس کے لئے کیا ہوتا ہے Switch the Tab Alt Plus Tab پریس کرنے سے آپ ایک ٹیب سے دوسرے ٹیب میں سویچ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے simply Alt Plus Tab پریس کیا ہے and simply ہمارے پاس سارے اپشن آگئے ہیں ہم اپنی مرضی سے کسی بھی ٹیب میں سویچ کرنا چاہیں تو simply سویچ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کسی بھی ٹیب میں سویچ کر لیا ہے اس طرح اگر ہم back جانا چاہتے ہیں تو ہم simply اس کو back کر لیں گے نمبر 2 Alt Plus F4 Alt Plus F4 بسیکلی کسی بھی ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کو کسی بھی سوفٹ ویئرز کو کسی بھی پروگرام کو close کرنا ہے Alt Plus F4 ہم پریس کر دیں گے تو اس کے لئے simply ہم نے ایک فائل اوپن کی ہوئے جیسے کہ ہم نے اس کو close کرنا چاہتے ہیں تو ہم simply اس کو ادھر سے close کرنے کے بجائے ادھر ہم اگر ہم mouse کی مطل سے close کریں گے لیکن اگر ہم یہی کام کمپیوٹر کی مطل سے کرنا چاہیں تو ہم Alt Plus F4 پریس کریں گے and آپ کے سامنے وہ close ہو چکے نمبر 3 F12 F12 basically function کی یہ ہوتی ہے and F12 اگر آپ laptop use کرتے ہیں تو ادھر آپ کو function کی پریس کر کے اس کے بعد آپ کو F12 پریس کرنا پڑے گا تو اس کے basically کیا option آئے گا save as کا آپ کے پاس option آ جائے گا simply ہم نے جیسے کہ ہم اپنے ایزار ایک powerpoint کی فائل میں آ چکے ہیں simply ہم ادھر F12 پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک dialogue box open ہو چکا ہے جس کا نام ہے save as and ہم اس کو ہم اپنے فائل کو اس فائل کو جو نام دینا چاہیں اس کو دے کر ہم اپنی مرضی کو location پر جہاں چاہیں وہیں اس کو save کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے ویڈیوز میں اس کو save کر دیا نمبر 4 control plus S control plus S basically browse history یا پھر کہیں بھی آپ موجود ہیں اس کو save کرنا ہے کسی بھی فائل کو آپ save کرنا چاہتے ہیں تو control S پریس کر دیں گے for example آپ کسی chrome میں ہیں تو آپ اس پیج پورے پیج کی address کو location کو save کرنا چاہتے ہیں control S پریس کر دیں گے کسی فائل یا فولڈر میں کام کر رہے ہیں and اس کو بار بار آپ save کر رہے ہیں تو اس کے لئے control S پریس کرتے رہیں اس طرح سے آپ اس کو save کر سکتے ہیں easily نمبر 5 نئے document open کرنے کے لئے control plus N control plus N basically نئے document کو open کرنا ہے تو control plus N پریس کر سکتے ہیں اگر ہم نئے document ادھر ہی open کرنا چاہتے ہیں control N and آپ کا نئے document open ہو گئے اب ہم یہاں پہ fresh کام کر سکتے ہیں اگر اب اس کو save کرنا ہو تو ہم simply وہی کام کریں گے and اس کو save بھی کر سکتے ہیں نمبر 6 alt plus space plus X basically alt plus space plus X کس لئے ہوتا ہے maximize کرنے کے لئے maximize کس طرح کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم نے اس tab کو چھوٹا کر دیا close کر دیا minimize کر دیا اب ہم اس کو maximize کرنا چاہیں تو ہم اس کے لئے کیا پریس کریں گے alt plus space plus یہاں پر x کو option ہمیں آ رہا ہے تو x جیسے ہی پریس کریں گے تو وہ ہمارا maximize ہو چکا ہے نمبر 7 alt plus space plus N اب ہم نے maximize کر لیا اب ہم نے minimize اس کو کرنا ہے تو ہم اس کے لئے پریس کریں گے alt plus space plus N کسی بھی tab کو آپ minimize کرنے کے لئے simply اس کا use کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے simply alt plus کیا press space plus کیا plus N پریس کیا تو وہ ہمارا minimize ہو گیا ہے tab number 8 control plus H تو control plus H بسکلی کسی لئے کام آتی ہے اپنے chrome browser میں delete history کر سکتے ہیں اس لئے ہمارا open history ہو جائے گی and اس کو ہم simply اس کی مدد سے delete کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم simply اپنے chrome browser میں آتی ہیں یہاں simply ہم پریس کرتے ہیں control plus H H mean history ہوتا ہے تو ہم جیسے ہی control plus H پریس کرتے ہیں تو ہمارا history کا جو page ہے پڑا جو ہمارا history والا option ہے پڑا وہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہاں simply ہماری ساری history موجود ہے پڑی تو ہم اس کو delete کرنا چاہتے ہیں تو ہم simply clear browse history پر click کریں گے and ہم اس کو delete کر لیں گے number 9 number 9 پہ دوستو copy cut and paste آتا ہے control plus C سے basically copy کیا جاتا ہے control X سے cut and control B سے paste جیسے کہ ہم ادھر simply ایک فائل میں آ جاتے ہیں تو ہم اس کو اس فائل کو یا ہماری اس فائل میں ایک image ہے پڑی اس کو ہم ادھر سے cut کرنا چاہتے ہیں تو control control X press کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ blur ہو چکی ہے پیچھے ہم آئیں گے جہاں میں نے اس کو paste کرنا ہے یہاں simply ہم control V press کریں گے and دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر وہ image غائب ہو چکی ہے یہاں پر آ چکی ہے یہاں basically وہ cut ہو چکی ہے اگر ہم copy paste کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ذر سے copy کریں گے and control V سے اس کو paste کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی دو copies بن چکی ہیں اس طرح وہ copy ہو چکی ہے number 10 F2 F2 basically rename کرنے کے لئے use کی جاتی ہے تو اس کو F1 سے لے کر F12 اور تمام function کیز کے بارے میں ایک dedicated ویڈیو میں پہلے ہی بنا چکا ہوں اس ویڈیو کے بعد آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا اب بات کرتے ہیں F2 کی F2 basically rename کرنے کے لئے use کی جاتی ہے جیسے کہ ہم simply اسی file پر آ جاتی ہیں اگر آپ rename keyboard کی مدد سے نہیں کرتے ہیں and mouse کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر press کریں گے and simply آپ کو scroll کر کے لئے دھر آنا پڑے گا اس کے لئے کافی time لگ سکتا ہے تو اس کے لئے آپ simply اپنے keyboard کی مدد سے easily کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ function کی F2 کا use کریں گے and simply آپ اس کو مجودہ name دے کر اس کو save کر سکتے ہیں جس طرح میں نے cut دیا ہے so friends I hope that آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے اور چینل اپنے ہیں تو چینل کو subscribe کیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دے لن keep learning and keep explore